موسیقی 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 تیس اپریل پر انتر ہاں لوگ ڈاؤن رہیم اب دیش انتظار میں ہے کہ کیا پردھان منتری کچھ شرطوں کے ساتھ لوگ ڈاؤن میں کچھ کشیتروں کو ڈھیل دے سکتے ہیں اور اگر ہاں تو وہ شرطیں کیا ہوں گے تو سنیے اس دیش میں آوشیق وسطوعوں کی آواجاہی کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم کو پوری طرح سے کھولا جا چکا ہے سبھی ٹرکز اور گوڈز کیاریرز کا انٹر سٹیٹ اور انٹرہ سٹیٹ موومنٹ آلاوڈ ہے چاہے وہ کاغو ایسنشل ہو یا نون ایسنشل کاغو موومنٹ کے لیے الگ سے کوئی بھی پرمیٹ یا اپروول کی آوششکتہ نہیں ہے کھالی ٹرکز اور گوڈ کیاریرز بھی آلاوڈ ہے کیونکہ یہ گوڈز کو پک اپ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا گوڈز کی ڈلیوری کرنے کے بعد واپس آتے ہیں دراصل ایس دن کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دیش کی التھ ویوستہ بری طرح چرمرا گئی سی ایم آئی کی رپورٹ کہتی ہے کہ بیروزگاری 23 فیصد پر پہنچ چکی سوچئے کہ 8 فیصد پر 45 سال کا ریکارڈ ڈھوٹ گیا ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ پردھان منطری کرشی کے ساتھ ساتھ کارخانوں اور مال کے ٹرانسپورٹ کو بھی چھوٹ دے سکتے ہیں ہمارے جو ریکمینڈیشن ہے کہ ایک گرین اور ایمبر زون میں جو ہوتے ہیں جو ہائپر جیسے کی جو انڈسٹریز گرین زون میں آتے ہیں جو انڈسٹریز جو ایمبر زون میں آتے ہیں ان کو تھیرے تھیرے اوپن اپ کرنا چاہیے ایک سٹیج وان سٹیج 2 سٹیج 3 ہم نے کٹیگورائز کیے ہیں پھر بھی یہ جرورت ہے کہ ہم اپنی ویجلینس کنٹینیوڈ اسی ویگر اسی انرجی کے ساتھ بنایا رکھیں ہم یہ شنیچیت کریں کہ آنے والے دنوں میں بھی انجلوں میں کوئی نیا کیس نہ آئے ہم ہر سطر پر ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں ٹائملی ریسپونس کے لیے کٹیگورائز ٹیکنالوجی کا یوز کرنا بہت ہی آوشک ہے لوکڈاؤن کے کارڑ دور سنچار منترالے مانو سنسادن ویگاس منترالے بھاری او دیوگ منترالے کپڑا منترالے بھوطل پریبہن منترالے اور ریل منترالے سمیت کئی منترالے بھاری دباؤ میں کرونا کے سنکرمر سے بچتے ہوئے وہ دیوگوں کو کھولنے کی چنوٹی نے سب کے لیے بڑی سمسیا کھڑی کر دی ریلوے بورڈ بھی دوی زبان میں کہہ رہا ہے اور یہاں سے آگے کا سوال دوستو یہ ہے کہ لوکڈاؤن میں کس طرح یہ چھوٹ دی جا سکتی ہے سرگار کے بھیتر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ وہ دیوگوں اور کاروباروں کے ایک حصے کو کچھ احتیاط کے ساتھ ساتھ دیرے دیرے کھول دیا جائے فکی اور سی آئی جیسے سنگڈھن بھی صلاح دے رہے ہیں کہ اردھ ویوسطہ کو سمالنے کیلئے یہ بہت ضروری ہے اتر پردیش سے سرکار نے تو نرمال کشدر کو کھولنے کا اعلان بھی کر دیا ہے اس سمیں پورا دیش ایک ہی سوال سے جوج رہا ہے لوکڈاؤن آگے کیسے بڑھنے جا رہا ہے کیا چھوٹ ملنے جا رہی ہے کیا نئی پابندی لگنے جا رہی ہے بچوں کے سکول کا کیا ہوگا دفتروں کا کیا ہوگا کاروبار کا کیا ہوگا ادیوگ دھندے کا کیا ہوگا کیا ہوگا کھیتی کا کیا ہوگا مزدوری کا کیا ہوگا پل اور سڑک گھر کے نرمان کا اتر پردیش کے اتر مکھے منتری کیشو پرساد موریا نے تو کہہ دیا ہم نرمان کو کھولنے جا رہے ہیں اور بیٹھک میں نڑے لیا گیا ہے کہ پندرہ اپریل سے ہم پردیش کے اندر جو نرمال کے کام ہیں ان کو پرارم کریں گے ساماجک دوری کا اصطلی اصطر پر بھی جہاں کام پرارم ہوں گے وہاں پر بھی پالن کیا جائے گا ساتھ ہی یہاں بھی تین کیا گیا ہے کہ جو لیبر وہاں پر کام کرنے والی ہوگی ان کی جانچ پرطار بھی بیچ بیچ میں کرتے رہیں گے کئی راجیوں کی سرکاروں نے کندر سرکار کو چٹھی لکھی ہے کہ کچھ شیطروں کو احتیاط کے ساتھ کھولا جائے کیونکہ بگڑی ہوئی مالی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے بھارت سرکار کے یا دیوگیگ بیعپاد سموردھن سچیو نے گری منترالے کو چٹھی لکھ کے سولک شیطروں کو کھولنے کی مانگ کی ہے اس میں پرمکھ ہیں ٹیکسٹائل، سٹین، آٹو موبائل، الیکٹرونیکس، نرمان، فارما، فوڈ پروسیسگ، سیمیت یاتا یاد، پریشر ککر، ایل پی جی پائی، شیشہ ادیوگ، لکڑی کے سامان نریاد کرنے والی ایکائیاں، کاغز ادیوگ، ہیرہ جوہرات ادیوگ اور پلاسٹک ادیوگ دیش کے ادیوگی کروی اپاری گھرہ نے پردھان منتری کے اعلان اور لوگڈاؤن میں چھوٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے یہ دلی کا بادلی انڈسٹریل ایریا ہے جہاں بائیک کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہاں میلوں صرف سنناٹا پسرا ہوا ہے مزدوروں کی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا ہے اور یہ چلے گا کب تر ایسا ہی حال بوانہ ادیوگی کشیتر کا ہے دلی کے ادیوگ منتری ستیندر جائن کہتے ہیں کہ ضروری مانکوں کے ساتھ آوشیق وستووں کے ادھپادن میں لگے کارخانوں کو کھولنے کی چھوٹ ملنی چاہیے کیندر کے ادیوگ اور وانیج منترالے نے گری منترالے کو کچھ ہال سجھاؤ دیئے اس سجھاؤں میں شامل ہیں پورے دیش کو تین زون میں باٹ کر لوگڈاؤن میں چھوٹ دی جائے ایک ریٹ زون مطلب ہوت سپوٹ والے زلیں جہاں بینا کسی چھوٹ کے سب کچھ پہلے کی طرح ہی بند رہے دو اورن جون جن زلوں میں نئے مریض نہیں آ رہے اور پورانے مریض بہت کم ہو چکے ہیں وہاں سیمی چھوٹ دی جائے تین گرین زون جن علاقوں میں کوئی سنکڑمن نہیں وہاں ویعاپاری گتی ویدیاں شروع کی جائے کیول گرین زون میں لوکل ٹرانسپورٹ کو کھول دیا جائے ریٹ اور اورن جون میں لوکل ٹرانسپورٹ شروع نہ کیا جائے ویدیشوں کے لیے سپیشل اور کمرشیل اڑانوں میں چھوٹ کی بھی مانگ اٹھی ہے ساتھی چنندہ دیشوں کے لیے بھی اڑان میں کچھ سیمی چھوٹ دی جائے بھرتیوں دیوگ پریسنگ یعنی سی آئی آئی نے بھی سرکار کو سلاح دیا ہے کہ کچھ ڈھیل کے ساتھ آرتک گتی ویدھیوں کو اب چالو کیا جائے کا اعلان کرے لوک ٹاؤن نے سب سے بری طرح آسنگھٹیت کشیتر کے کاروباریوں کسانوں اور مزدوروں کو پرباوید کیا ہے جو اتویوستہ کا لگ بھگ 58 فیصد حصہ بناتے ہیں سرکاروں کے لیے اصل چنتہ آبادی کے اسی کام کاجی حصے کو ڈوبنے سے بچانا ہے آج تک بھی آپ تو جانتے ہیں کہ کرونا سے مخابلے کے لیے سب سے ضروری ہتیار بن گیا ہے ماسک کئی راجیوں میں یہ ضروری بھی ہے لیکن ماسک کی بھاری کمی ہیں خاص کر این نائنٹی فائف ماسکی جس کی بات ڈاکٹرز کرتے رہے ہیں اور جس کی سب سے زیادہ آج مانگے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی کاروباری اور بچوالی اس موقع کا استعمال بھاری منافع کمانے میں کر رہے ہیں آپریشن ماسک ایسے ہی کئی چہروں کو بے نخواب کسی کی مدد کے لیے جاتے سمائیں اگر ماسک سب لوگ پہننا چالو کر دیں تو کرونا کا فیلنا کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے کرونا سے جنگ کی سب سے بنیادی ضرورت بن چکا ہے ماسک جتنے لوگ اتنے ماسک چاہیے لیکن دیش میں اتنے ماسک ہے نہیں اور ان نائنٹی فائیب ماسک تو بلکل نہیں جس کی سب سے زیادہ مانگ ہے نتیجہ جیسے جیسے مانگ پڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے پڑھتی جا رہی ہے ماسک حاصل کرنے کی پیچینی اور اس پیچینی کے ساتھ ہی پڑھتی جا رہی ہے بچولیوں کی دولت کی بھوک ایک طرف جہاں ڈاکٹر سب کچھ ڈاؤں پر لگا کر مانوتا کو بچانے میں لگے ہیں ساماجک سنگٹھن بینا کسی سوارت کے لوگوں کا پیٹ بھڑھ رہے ہیں اردھ سینک پل بینا کسی منافے کے ماسک اور پی پی ای دے رہے ہیں ایسے میں آج تک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی یہ تفتیش مہماری کے سمیے میں منافے کو ایشور اور دھرم بنا چکے چہروں کے اوپر سے نکاب اتار دیتا ہے یہ کاروباری جان بچانے والے ان نائنٹی فائیب ماسک کی کالا بازاری کر رہے ہیں ملیے اکول مکتل فلورنس انڈسٹریز وزیر پور انڈسٹریل ایریا دلی اکول مکتل کا کاروبار ہے ویدیش سے ان نائنٹی فائیب ماسک مگانا اور اسے بیجنا ہمارے انڈرکور ریپورٹر نے ایک خودرہ کاروباری بن کر اکول مکتل سے ملاقات کی مرکم پہلے انڈی فائیب کو اکیاری درخیرہ کاما ہے پہلے کا کاشار ہے پہلے کا کاشار ہے چھوئے سے ٹھام آرکتھائی کا دیتا ہے اور اب آپ ایرائے کے کچھے ٹھام آرکتھے ہیں تو مرکش نیرو کی سامسے ہیں سور پہ بڑھ گیا سیدھا چھے رو پہ بڑھ گیا ہمیں کچھ نہیں کہنا آپ نے سن لیا چالیس روپے کے ماسک کی حقیمت ایک سو چالیس روپے ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے کی دلیل بہت ہی معصوم بہت ہی بھولی ہے مطلب ماتھے پر ناچ رہی موت ان کے لیے مال بنانے کے آئیڈیا سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اس پر بھی احسان یہ کہ ہم آپ کو ماسک سستے میں دے رہے ہیں ہم دنگ تھے ہمارا اگلا سوال تھا چودہ کے بعد لوکڈاؤن بڑھتا ہے تو کیا N95 ماسک کی حقیمت اور بڑھے گی جواب سنیے لیکن اکل مقتل آفت پہ تک سال کھولنے والا اکلوتا کاروباری نہیں ہے ہم نے دلی کے بااد یوپی کاروخ کیا زلا گازیاباد نام وجندر ایڈوینڈ ہلتھ کیا غازیاباد اتر پردیش سب سے پہلے سنیے کہ N95 ماسک کیسے کوڑیوں کے بھاو بکتا تھا موسیقی سے جتنی مرضی نوٹ چھاپ لو موسیقی ڈھائی لاکھ روپے کے سوڈے کی اخیمت کیوال تیس ازار روپے ہوگی مطلب پندرہ روپے پرتی ماسک مات موسیقی اجمیری گیٹ نئی دلی باتچیت کے شروعات ہی لاؤک ٹان فیس ٹو کے بااد پیدا ہونے والے حالات سے ہوئی موسیقی مطلب انسانیت کچھ نہیں دیش کچھ نہیں دیش پریم کچھ نہیں نراشٹ نراشٹ بات تو پھر ہے کیا جواب صاف تھا باپ پڑھانا بھائیہ سب سے بڑا روپے جب رکھائی نہیں کھلی جو سٹوپ تھا اس نے ریزر پر دیا اپنے حساب سے بیچ رہے ہیں کتنے کا پڑھے گا 200 مدے کا لاثٹ کس کمپنی کا ایڈ میں انٹرپل ہلو تو سن لیا آپ نے دیکھ لیا آپ نے اور سمجھ لیا آپ نے موت کے نیلام گھر میں نہ تو ایمان کا کوئی مطلب ہے اور نہ ہی ملک کا مطلب ہے تو بس منافع کا جو جتنا کوٹھ لے محمد حزباللہ سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آج تک اور ایسے ہی مشکل دور میں کئی بار انسانیت کی دوستوں مثالیں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں جائپور میں راجیندر نام کے ایک شخص کی موت ہو گئی لیکن انتم سنسکار کے لیے نہ تو پریوار موجود تھا اور نہیں پڑوسی سامنے آئے ایسے میں کچھ مسلمان نوجوانوں نے پورے ہندو ریت رواج سے راجیندر کا انتم سنسکار کیا جائپور کے پرانے شہر گلابی نگری میں کورونا کا سنکرمن لگاتار فیلتا جا رہا ہے جسے دیکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ آج میری گیٹ جو جائپور میں جانے کا ایک راستہ ہے اسے بند کر دیا گیا ہے جائپور میں سات گیٹ ہیں اس میں سے دکشنی جو درواجہ ہے وہ آج میری گیٹ کہا جاتا ہے پہلی بار کورونا کو دیکھتے ہوئے اس درواجے کو بند کر دیا گیا ہے جائپور کی بھٹا بستی ان دنوں کورونا کے سنکرمن کا کندر بنی ہوئی ہے لوگ بری طرح ڈرے ہوئے نظر آتے ان کی نگاہیں آسمان میں بڑی حسرتوں سے تکہ کرتی ہیں لیکن اسی بیچ ایک چھو لینے والی تصویر سامنے آئے بستی میں 22 سال کے ایک نوجوان راجیندر کی موت ہو گئے لیکن لوکڈاؤن کے کارن پر اسٹھتیاں ایسی ہیں کہ نہ تو پریبار انتم سنسکار کے لیے موجود تھا اور نہ ہی آس پاس کے ہندو کورونا کی دہشت کے کارن اس کی ہمت جھٹا پایا تو یہ بیڑا مسلمانوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا گجرات کے رہنے والے راجیندر جائپور کی بھٹا بستی بجرنگ نگر میں اپنی موسی کے ہاں رکے ہوئے راجیندر اج میر کے پاس خونیرہ میں پرانے کپڑوں کو اکٹھا کر بیچنے کا کام کرتے ساتھ ہی جائپور کے سرکاری اسپتال میں وہ اپنے کینسر کی گاٹ کا علاج بھی کرا رہے تھا لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا لوگٹاؤن کے چلتے گجرات سے ان کے گھر والے جائپور نہیں آ سکتے تھے اور موسی کے گھر میں کوئی پروش نہیں تھا لہٰہ جا آس پاس کے رہنے والے مسلمانوں نے ہندو ریتی ریواز کے ساتھ راجیندر کا انتیم سنسکار کیا ان کے آس پڑوش میں ان کے پریجین رشتہ دار کوئی تھے نہیں اس لئے آج ہی ہم سب نے مل کر کے ان کا جو ہے جیس انسکار کیلئے بندوبست کیا راجستان سے ہو کر نہ گنگا بہتی ہے اور نہ جمونا لیکن تہزیبیں کہاں اپنی یاتراؤں کے نقشوں کی مہتاز ہوتی انسانیت اور محبت کے دعاپ پر بھائیچارے کے جو پھول کھل جائیں اسی کو گنگا زمنی تہزیب کہتے شرط کمار جیپور آج تک آئیے چلتے ہیں مدبردیش مدبردیش کے آردھک راجستانی کہے جانے والے ان دور میں ان دنوں موت کا تانڈف ہے مدبردیش میں کرونا کی وجہ سے اب تک چوالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں اکیلے ان دور شہر میں تینتیس لوگوں کی موت ہوئی ہے آخر کیسے دیش کا سب سے صاف سوچھ شہر ان دور کرونا سے ہونے والی موتوں کا ہات سپاٹ بنا ہوا ہے اور کیوں مدبردیش کا سواست ویبھاگ سب سے بری طرح سے کرونا کی چپیٹ میں ہے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ آردھک ساماجیک اور سانسکرٹک گتیویدھیوں سے ہمیشہ گلزار لہنے والا مدبردیش کا سب سے بڑا شہر ان دور کرونا وائرس کے پرکوب سے بدہ باس ہے پچیس مارچ کو پہلی موت کے بعد بارہ اپریل تک ان دور میں کرونا سے تیتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہی کرونا پوزیٹیو مریضوں کا آکڑا بھی ان دور میں تین سو وٹھائیس پہنچ چکا ہے مطلب پورے مدبردیش کے سنکرمیتوں کی سنکھیا کی آدھی سے زیادہ ان دور کی مدبردیش میں کرونا کی اب تک کل پانچ سو چونسٹھ ماملے سامنے آ چکے ہیں وہی پورے مدبردیش میں اب تک چو والیس موتے ہوئی ہیں اور اکیلے ان دور میں تیتیس دراصل ان دور کی حالات کو سمجھنے میں ہوئی دیری کے کارڑ اس تھیتی تیزی سے بگڑی اور جب تک سرکار اور پرشاست اس کی گمبھیلتا کا اندازہ لگا پاتا سب کچھ بے کابو ہو چکا تھا اس شہر کی جنتہ کا سواس جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے اور موٹیلٹی بلکل بھی نہ ہو اس کی کو ہم لوگ کاب کر رہے ہیں پلس فیلڈ میں بھی جو بھی پاسٹی پیشنٹس آتے ہیں ان کا شفٹنگ کرانا اسپتالوں میں ان کے گھر کو سینٹائز کرنا اسپاس کو ان کے گھر والوں کو کورنٹائن کرنا یہ سب کتیو دیوں سے ایسا چل رہے ہیں ہم لوگ کے اب سرکار نے اندور کے لیے الگ سے رن نیتی بنائی دیش میں کورونا سے موٹوں کی در قریب ساڑھے تین فیصد ہے تو اندور میں آٹھ فیصد اب مکشمنتری شیوراد سنگھ نے تیرہ افسروں کا ایک ٹاسک فورس بنا کر اندور بھیجا ہے یہ تیرہ افسر کبھی نہ کبھی اندور میں تینات رہے ہیں اور پہلے سے کام کر رہے افسروں کی مدد کریں گے اندور کو ہم نے گیارہ جونوں میں بانٹا ہے ہر ایک جون کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹریم ہم نے الگ سے لگائی ہے اندور میں ہارٹ سپارٹ الگ سے ہم نے چنیت کیے ہیں تیہ کیے ہیں ان کو پہچان کے ان کی دیوست ہم الگ سے کر رہے ہیں ساری اتیابہ سے بستوں کی سپلائی بھاں عملہ کر رہے ہیں ساس کیے دراصل مدیپردیش کے سواست ویبھاگ نے خود کورونا کو مزاک کی طرح لیا اور اس کی گمبھیرتہ کا مزاک پڑھایا سواست ویبھاگ کی پرمک سچیو پلوی جین نے اپنے بیٹے کی ٹریول ہسٹری چھپائی اور پتا چل جانے کے بعد بھی پلوی جین نے اسپطال کے کورنٹین میں جانے سے منع کر دیا ریپورٹ پوجیٹیو آنے تک پلوی جین منترالے کی بیٹکے کرتی رہی اور سواست بولیٹن جاری کرتی ہے سب سے پہلے سواست ویبھاگ کا ڈائریکٹر ویجا کمار میں کورونا کا سنکرمن ملا تھا اس کے بعد ویبھاگ کی اڈیشنل ڈائریکٹر وینا سنگھ کو کورونا نے چپیٹ ملیا پھر سواست ویبھاگ کے ایک اور آئی ایس آدھکاری کی ریش شرما بھی چپیٹ میں آگئے دستگ میں آج کے لیے بس اتنا ہی گھر میں رہیے سرکشت رہیے اپنا اور اپنے پریوار کا دوستوں بہت خیال رکھیں دیکھتے رہیے آج